قرآنِ باق میں رب طوارق و تعالیٰ فرماتا ہے ظالم کیا سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ سب صحیح ہے طاقت اس کے پاس ہے اور نشہ اور غرور میں وہ کرنے لگتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے کہ سب میں صحیح کر رہا ہوں لیکن مولا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِنْ ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں اس دن تک کے لیے تاکہ سب لوگ ان کا انجام دیکھ سکیں ظلت والا عذاب ظالموں کے لیے ہے عزیزہ نگرامی اوقار ظلم جب جب ہوتا ہے تو پوری دنیا پر اس کا اثر پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک پر ظلم ہوا تو اور سارے لوگوں کا امن چین سب برقرار رہے گا ظلم ایسی چیز ہے کینسر کے ناسور پھوڑے کی طرح کہ یہ پورے کے پورے قوم میں پھیلتا چلا جاتا ہے امام حسین فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ بھی ظالم ہے جو ظالم کے ظلم کو سہ کر خاموش بیٹھتا ہے جو لوگ دیکھ کر خاموش بیٹھتے ہیں وہ خود بھی ظالم ہیں اس لیے کہ معاشرے کو برباد ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے سب سمجھ رہے ہیں خاموش ارے ان کا میٹر ہے ہم کیا کریں بول کر ان کا مسئلہ ہے ہم کیا کریں بول کر یہ حالات آپ کو بھی تباہی کے دہانے پر لے جائیں گی اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں ہیں کہ جب تک معاشرے میں ظلم کے خلاف بولنے والے رہے گا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اور جب ظلم کے خلاف بولنا بند ہو جائے سارے لوگ دیکھ کر کے تماشائی بنے رہے تو پھر اللہ کا عذاب سب کو ہیرے گا سارے لوگ اس عذاب میں گرفتار ہوں گے آج ہو سکتا ہے کوئی ایک ظالم تمہارے سروں پر نہ چراؤ یہ ظلم کی خاموشی چپی اگر برقرار رہی تو ہر محلے میں ایک ظالم کھڑا ہوگا ہم نے محسوس کیا کہ میرے عزیزوں ظالموں کے خلاف خاموشی عذاب بن کر کے نازل ہو جاتی ہے اور سیدنا امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آواز اٹھانا کسی لیے تھا کہ اگر وہ بھی نہ بولتے اور وہ بھی نہ کھڑے ہوتے شریعتِ مصطفیٰ کی پہرے داری کے لیے حمایت کے لیے تو پھر سارے لوگوں کا ایک مزاج بن جاتا جو آئے چلتا رہے گا کچھ نہیں ہو سکے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے امام ہیں اپنے وقت کے جن کو پانچ لاکھ حدیثیں یاد تھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی پانچ لاکھ حدیثوں کے حافظ پورا ان کے ایک فقہ کی تدوین ہے مذہب ہے امام احمد بن حنبل کا لاکھوں نہیں کروڑوں ان کے اقتداء میں آج بھی پیروکار موجود ہیں لیکن اس امام کو وقت کے ظالم بادشاہ نے صرف ایک فتوے کی بنیاد پر انہوں نے حق بات کا اعلان کیا تھا جلاد کے ہاتھوں ان کی ننگی پیٹ پر کورے مروائے گئے ان کا جببہ اٹھا کر ان کی ننگی پیٹ پر کورے مارے جاتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ بیان بدل دو ایک دو نہیں تقریباً تین لوگ خلیفہ آئے وقت گزرتا گیا اور ہر ایک نے بلا بلا کر کہ امام احمد بن حنبل کو کورے مارے ان کی ریڈ کی ہڈی جھک گئی تھی کورے کھا کر کس بات پر میرے عزیزوں اس وقت اور بھی بہت سارے لوگ تھے لیکن آپ نے حق کا پرچھم بلند کیا اور کورے کھائے صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ ظلم کرنے والوں کے خلاف ایک آواز ہمیشہ ہونی چاہیے اور اگر وہ بھی آواز ختم ہو گئی تو پوری امت عذاب میں گرفتار ہو جائے ظالموں کے پنجوں میں آ جائے گی اس لئے میرے عزیزوں آج اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہمیں طاقت دی ہے تو ہم بولیں ظلم کو دیکھ کر خاموش نہ رہیں ہوگا کیا اس سے زیادہ کہ ہماری موت آنی ہے اور وہ کسی نے کسی دن کو آنی ہے لیکن ظالموں کا ساتھ دینے والوں سے میں کہتا ہوں قیامت کے دن تمہیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا